next question مارے پاس 9mالا question show that the points m & p & q are the vertices of a parallelogram ہم نے یہ prove کرنا ہے کہ یہ جو points ہیں یہ vertices ہیں کس کے parallelogram کے parallelogram کے کوئی شپ اس طرح سے ہوتی ہے تھوڑی سی اٹھےڑی ہوتی ہے rectangle جو ہے وہ بالکل straight lines ہوتی ہیں یہ بھی lines تو straight lines ہوتی ہیں لیکن angle 90 ہوتی ہیں اس میں یہ جو opposite sides ہیں parallelogram میں equal ہوتی ہیں ریکٹانگل میں بھی ہوتی یہ جیسے میرا وائٹ بورڈ ہے یہ بھی آپ کا ریکٹانگل ہوگا اس طرح سے ہوتی ہیں لیکن لیکن دیفرنس کی طرح آتا ہے ڈائگنل کا یہ والی لیندھ یہ زیادہ ہوتی ہے اور یہ والی لیندھ کام میں ہوتی ہے لیکن ریکٹانگل میں یہ اور یہ آپ کے پاس بلکل سہم آتی ہیں اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہمیں پیرلوگرم پروو کرنے کے لیے یہ ڈائگنل بھی کیلکلیٹ کرنے پڑیں گے صرف اتنے سے کام نہیں چل جائے گا کہ آپ اپوزٹ سائیڈز ایکوال پروو کرنے آپ کو ڈائیگنل بھی پروو کرنے پڑیں گے کہ یہ ایکوال نہیں ہے کس کے لیے پیرلوگرام کے لیے اور اگر یہ ایکوال آگے تو یہ پیرلوگرام نہیں ہوگی پھر کیا ہوگی رکٹینگل ہوگی تو ہم دیکھیں گے ہمارے آنسر کیا آتے ہیں اس سے ہم کنگلوین کریں گے اوکے تو لیٹس سٹارٹ ایم اور این کا ہم سب سے پہلے ہم دسسنس کیاوریٹ کر دیں تو این چاہے ایکوال آگا ایکس ٹو مائنس ایکس ٹو مائنس ایکس وان کا ہول سکویر پلس وائی ٹو مائنس وائیون کا ہول سکویر اور اس کے اوپر آجاے گا ایسا تو یہ آپ کے پاس ہے ایکس وان اور یہ آپ کا وائیون اور یہ آپ کے پاس x2 اور یہ آپ کے پاس وائیوا مائنسج بگن جائے گے پلس وان آجے گا 3-4 کا whole square اور اس کے اوپر آجے گا ایسے square root تو minus 5 plus 1 is equal to minus 4 whole square plus 3 minus 4 is equal to minus 1 کا whole square تو minus 4 کا جب آپ square take کریں گے تو آپ کو پاس plus 16 آنسر آجے گا اور minus 1 کا square take کریں گے تو 1 آنسر آجے گا تو 16 کو 1 میں add کریں گے تو آپ کو پاس square root 17 آنسر آگیا اس کو آپ بھی question number 1 کا name کر لیں مطلب آپ نے distance calculate کر لیا کونسا mn کا وہ آپ کے پاس آگیا جی square root 17 اب ہم calculate کر لیں m سے لے کے پیتا کا distance n سے لے کے پیتا کا distance دیکھئے گا وہ بھی کیا ہے گا x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 کا whole square اور اس کے اوپر آتا ہے جی square root اب دیکھئے گا x2 آپ کے پاس کیا ہے ان دونوں کی بات کر رہا ہوں میں تو اس میں x2 یہ 1 آئے گا اور x1 یہ ہوگا minus 5 تو ایسے لکھیں گے 1 plus 5 جو ہے ٹھیک ہے 1 یہ اور یہ minus اور یہ minus multiply ہوگا plus 1 بن جائے گا 1 plus 5 plus y2 آپ کے پاس minus 3 ہوگا اور y1 آپ کے پاس ہے یہ 3 ہوگا تو minus 3 minus 3 آ جائے گا کیونکہ یہ minus ہے اب لکھیں گے minus 3 minus 3 کا whole square اور whole کے پر آ جائے گا اس طرح سے square root جائے گا تو آپ 72 کو مزید فیکٹرائز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ایسے 72 کو یہ 2 سے فیکٹرائز کر سکتے ہیں نا تو 2 سے کریں تو یہ 36 آ جاتا ہے 36 کو مزید 2 سے کریں تو یہ 18 آنسر آ جاتا ہے اور 18 جو ہے 3 کے ٹیبل میں آتا ہے بیسے بھی 2 میں بھی آتا ہے 2 9s آر 18 پھر 3 سے 3 آ دے گا اور 3 سے جو ہے یہ 1 آنسر آ دے گا اس کا مطلب یہ ہوگیا کہ آپ اس کو ایسے لکھ سکتے ہیں 2 multiply by 2 multiply by 2 2 3 time اور 3 جو ہے وہ 2 time 3 into 3 اور اس کے اوپر آ گیا تو یہ سکیئر روٹ ہے اس لئے ہم 2 2 کو combine کریں گے اس 2 کو مطلب یہ 2 2 جو multiply ہو رہے ہیں اور multiply by 3 کا square اور 7 میں آپ کے پاس آ گیا 2 اور اس سارے کے اوپر آ گیا سکیئر روٹ اب ہم کیا کریں گے سب کا سکیئر روٹ جو ہے وہ individually take کر لیں گے ٹھیک ہے علیہ دلہ دلہ کر لیتے ہیں ایسے سکیئر روٹ 2 square multiply by 3 square کا سکیئر روٹ multiply by 2 کا سکیئر روٹ یہ cut ہو جائیں گے تو آپ کے پاس بچے گیا 2 multiply by 3 اور آپ کے پاس 2 ان کے درمے میں multiply کا سائن ہے 2 کو 3 سے کریں گے 6 آنسر آ دے گا اور یہ آپ کے پاس n اور p کا distance آپ نے calculate کر لیا وہ آپ کے پاس آ گیا 6 into square root 2 جو ہے ٹھیک ہے 6 into square root 2 جو ہے اس کو ہم distance number 2 کہہ لیں گے پرس پہلا یہ تھا سیکنڈ پہلا وہ ہم نے calculate کیا اوکے تو یہ لکھ دیتے ہیں side پہ جو ہم نے ابھی distance calculate کر لیا ہمیں کون کون سا distance calculate کر لیا m سے لے کے n تک جو ابھی میں نے ادھر find کیا تھا وہ یہ آیا تھا square root 17 اور ابھی ابھی ہم نے یہ calculate کیا کون سا n سے p کا distance جو ہے وہ میرے پاس equal آیا 6 into square root 2 جو ہے 2 distance میں نے calculate کر لیا ہم اوکے تھرڑ پہلا distance calculate کر دیں کون سا جی p اور q کے درمیان میں distance تو point پہلے لکھ لیں اگر ادھر لکھ لیں آپ point تو آپ easy رہیں گے mistake نہیں کریں گے ایسے اس کے بالکل سامنے جائیں اب ہم نے p اور q کے درمیان distance calculate کرنا ہے تو by using distance formula یہ آپ کے پاس آئے گا x1 اور یہ ہوگا y1 یہ ہوگا x2 اور یہ ہوگا y2 جائیں تو using distance formula x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 کا whole square اور اس کے اوپر آجے گا جی ایسے scale اٹھے x2 کی value آپ کے پاس 5 ہے اور minus x1 کی value آپ کے پاس 1 ہے 5 minus 1 کا whole square plus y2 آپ کے پاس ہے minus 2 اور y1 آپ کے پاس ہے minus 3 اور یہ minus اور یہ minus multiply بن جائیں گے plus 3 whole square اور سارے کے اوپر آجے گا اس طرح سے scale اٹھے 5 میں سے 1 minus کریں گے تو 4 answer آجے گا اور اس کے بعد آپ کو minus 2 plus 3 کریں گے تو 1 answer آجے گا تو 4 کا جب آپ square take کریں گے تو آپ پاس 16 اور 1 کا جو ہے وہ 1 answer آجے گا تو اس کا بھی ہم نے calculate کر لیا اس کا بھی answer ہمارے پاس ہے scale root 13 answer آگے ہیں تو دیکھئے گا کچھ آپ کو idea ہونا شروع ہو جائے گا چیزیں سیم آنے شروع ہوگی ہیں تو آپ اس کو ایسے لکھیں گے پی کیو کا جو distance آیا ہے وہ کتنا آگیا scale root 17 آگیا اب تیسرا distance کیا calculate کرنا ہے ہم نے جو ہے m سے q تک m سے q تک دیکھیں کیسے پہلے ہم نے m n calculate کیا تھا پھر n p پھر p q اور پھر ہم نے m q یا q m آپ کی کہہ سکتے ہیں یہ ہم نے calculate کرنا ہے ٹھیک ہے اب ہم کیا calculate کرتے ہیں m اور q جو ہے یہ calculate کرنا ہم نے تو point لکھ لیتے ہیں ہم کون سے m point ہمارے پاس minus 1 comma 4 اور جو ہمارے پاس q point ہے وہ ہے 5 comma minus 2 distance ہے وہ ہم کیسے find کریں گے by using distance formula تو x2 minus x1 ka whole square plus y2 minus y1 ka whole square اور اس کے اوپر آ جائے x2 آپ کے پاس آئے گا 5 5 میں minus اور یہ minus plus ہو جائیں گے 5 plus 1 whole square plus y2 آپ کے پاس minus 2 ہے اور y1 آپ کے پاس 4 ہے تو یہ آجے گا minus 2 minus 4 ka whole square اور اس سارے کے اوپر آجے گا اسے square root جائے تو minus sorry 5 plus 1 is equal to 6 6 کا آجے گا square plus minus 2 minus 4 is equal to minus 6 کا square تو 6 کا جب square لیں گے تو آپ کو پاس 36 آنسر آجے گا اور minus 6 کا جب square لیں گے تو یہ بھی 36 آنسر آجے گا 36 کو 36 میں ہم add کریں گے تو ہمارے پاس 72 آنسر آجے گا تو same یہ جو ہم نے np calculate کیا تھا تو اس میں آپ کو یاد ہوگی ہم نے factorization کی تھی وہ ایسے ہوئی تھی 2 multiply by 2 multiply by 2 multiply by 3 multiply by 3 یہ factorization تھی ہمارے اب ہم نے کیا کیا again اس کو 2 square لکھ دیا اور یہ 3 square لکھ دیا اور یہ 2 remaining تھا اس کو سب سے last پر رائٹ کر لیا اوکی اب ان کے square root individual take کر لیں ایسے اس کا square root individual ہو جائے گا اس کا بھی اور یہ 2 square رو بھی اوکی تو اس کے بعد آپ کیا کریں گے کہ جو mq distance ہے وہ equal آجے گا اس کو observe کیجئے گا اس سے cut جائے گا یہ اس سے cut جائے گا تو آپ کے پاس بن جائے گا 2 multiply by 3 into square root 2 جو ہے اوکی تو 2 کو جب 3 سے multiply کریں گے تو ہمارے پاس بن جائے گا 6 square root 2 تو دیکھئے گا کہ آپ کے پاس دو دو distance وہ equal آگئے ہیں مطلب opposite sides equal آئی ہیں mn equal آئی ہے pq اور np equal آئی ہے mq اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ یہ parallelogram کے opposite side تو equal ہو گئے ٹھیک ہے تیسرے نمبر پہ ابھی بھی ہم اس کو parallelogram کہہ نہیں سکتے کیونکہ diagonal ہم نے calculate نہیں کیا تو اب ہم نے observe کیا we observe that we observe that کیا observe کیا ہم نے m اور n کا distance اور دوسرے نمبر پہ ہم نے observe کیا کہ n سے لے پی تا کا distance آئی ہے m سے لے کیونکہ کا distance ہے یہ کتنا آئی 6 اور 2 یہ ہم نے دو پائنٹ تو clear کر لئی ہے کہ ان کے opposite sides equal ہیں تیسرے نمبر پہ ہم نے یہ prove کرنا ہے کہ ان کے diagonal بھی equal ہیں دیکھیں آپ کو کیسے بتا چلے گا کون سے ہے اس طرح figure بنائیں گے آپ کیسے یہ دیکھئے گا اس طرح سے آپ نے figure create کر لی اس کا name ہے m m n p q اس طرح سے آپ نے cycle wise چل n m n p q اس طرح سے اگر observe کریں تو ہمارے پاس ایک diagonal کلیٹ کرنے ہم نے ایک distance کلیٹ کرنے m سے p تک اور دوسرا distance ہم نے کلیٹ کرنے q m یا n q آپ کہہ سکتے چلے میں n q ہی کہہ دیتا ہوں کیا کلیٹ کرنے ہے n q n اور q اگر یہ دونوں distance equal نہیں آتے تو یہ paralogram ہوگی اور اگر equal آگے تو اس کا مطلب یہ rectangle ہوگی ٹھیک ہے تو ہم دیکھتے ہیں کیا equal آتے ہیں یا نہیں آتے m p جو ہے ہم نے calculate کرنے تو ہمارے پاس m point ہے minus 1 4 اور p point ہے 1 minus 3 کلیٹ کرتے m p distance is equal to x x 1 whole square plus y 2 minus y 1 whole square اور اس سوارے کے اوپر آجے گا s square root x 2 کی value آپ پاس کیا آجے گی x 1 اور یہ minus multiply بن جائے گا plus 1 whole square plus y 2 آپ پاس minus 3 ہے اور یہ minus اور یہ as it is آجے گا تو ایسر add کر لیں اوکی دن آپ کیا کریں گے 1 کو 1 میں add کریں گے پلاس minus 7 کا جب square کریں گے تو یہ آجے گا 49 اور جب ان دونوں کا add کریں گے تو آپ پاس آجے 53 تو ہم نے calculate کر لیا m p کا distance square 53 آرہے اوکی اب last جو distance ہے وہ ہمارے پاس یہ ہے n اور q ہم نے calculate کرنے کون سا distance n اور q تو n q distance calculate کرتے ہیں یہ n q ہے تو مطلب یہ x2 ہے اور x1 ہے 5 اور درمیان والا فارمولا والا minus یہ بن جائے 5 plus 5 2 minus 2 3 minus 2 minus 3 اور اس کے اوپر آجے minus 2 یہ اور فارمولا کا minus یہ والا اور اس کے اوپر آگیا جس کے روح تو 5 plus 5 آپ کے پاس آگیا 10 10 کا آجے گا whole square plus minus 2 minus 3 آپ کے پاس بن جائے minus 5 اور آجے whole square اور اگر آپ اس کو observe کریں تو یہ آپ پاس آجے گا 10 کا square 100 ہو گا اور minus 5 square 25 آج گا تو 100 کو دائیاغنل جو تھے وہ بھی equal نہیں آئے تو m p جو ہے وہ equal نہیں ہے n q کے ٹھیک ہے تو یہ equal نہیں آیا اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ یہ جو given vertices تھے تو یہ جو ہیں وہ ایک paralogram make کرتے ہیں فارم کرتے ہیں ٹھیک ہے ہم اس کو لکھیں گے last پہ hence prove that hence prove that we will show that the given points the given points کون کون سے m n p and q are the vertices of are the vertices of a paralelogram ٹھیک یہ کس کے vertices ہیں paralelogram کے ٹھیک ہے اس طرح سے آپ نے last pick دینا کہ یہ جو ہیں 4 vertex ہیں یہ ہمارے پاس ایک paralelogram جو ہے وہ create کرتے